الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآنِ مجید کے دوسرے پالے سیقول کا خلاصہ بیان کریں گے اس بارے میں ابتداء اس چیز سے ہوتی ہے کہ یہود نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس سے بدل کے کعبہ مشرفہ کر لیا اصل میں یہ علامت تھی اس بات کی کہ ایک عرصے سے جو امامت چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں نبوت بھی انہی میں چلی آ رہی تھی وہ اللہ تعالی نے انہیں اس امامت سے معذول فرما دیا اور نبوت بھی بنی اسرائیل سے منتقل کر کے بنی اسوائل میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ظاہر فرما دی تو آپ چونکہ مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتے تھے تو اس لیے آپ کی خواہش بھی یہی تھی کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ قابہ بنے قبلہ بنے بنا دیا گیا بتایا یہ گیا کہ یہ سمت جو ہے بیت المقدس کی ہو یا قابہ کی ہو یہ تو صرف ایک یک جہتی کی علامت ہے کہ سب لوگ ایک ہی جہت میں رخ کر کے عبادت کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے ہے پرے سرحد ادھراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نماغ کہتے ہیں وہاں یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے اصل چیز جو مقصود ہے وہ ہے تمہارا اس کام میں لگے رہنا کہ دین کو سمجھا جائے سمجھایا جائے اس پہ خود عمل کریں اس پہ عمل کرائیں اور دین کو قائم کریں نافذ کریں یہ ہوتی ہے امامت یہ کام چونکہ اہل کتاب نے چھوڑ دیا تو فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ ہم نے اب مسلمانوں کو امت محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے امت وسط بنا دیا درمیانی امت جو اللہ اور انسانیت کے درمیان آکے پوری انسانیت کو دین سمجھائے اور پھر اس بات کی گواہی دے کہ آئے اللہ تو نے جو پیغام ہمیں دیا تھا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے اور فرمایا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کا رسول بھی ان پہ گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت نے انسانیت تک یہ پیغام اللہ کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا دیا یہ بلکل ویسے ہی شہادت ہے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خط بحجت الودا خط فرماتے ہوئے یہ فرمایا لوگوں ایک بات بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگے یا رسول اللہ قد بلکت الرسالہ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةِ وَنَسَحْتَ الْأُمَّةِ کہ یا رسول اللہ آپ نے پیغام ہم تک پہنچا دیا آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا آپ نے انسانیت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا یہ جو ہر طرف سے آپ نے یہ آوازیں سنی ایک شور اٹھ گیا تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی کی اور سمائے کہ اللہم فشحد اے اللہ تُو گواہ رہنا کہ دیکھ تیری مخلوق کیا کہہ رہی ہے تو نے پیغام مجھ تک پہنچایا میں نے درمیان میں آکے یہ پیغام سب تک پہنچا دیا تو یہ درمیان میں آنے والی بات جیسے کہ اللہ کے رسول درمیان میں آئے اللہ اور امت کے ایسے ہی یہ امت درمیان میں آئے گی محمد الرسول اللہ کے اللہ اور رسول اور پوری انسانیت کے درمیان میں بائی امت وصف بنا دیئی ہے تاکہ تم سب پہ گواہ ٹھہرو